اسلام علیکم میں ہوں تبسل میرے حضرانجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایبین ارساف ڈیجیٹل آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں اور آج جو میں کرنے کے لیے آئے ہوں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کام جو انہوں نے کر دکھائی یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا میرے ساتھ موجود ہیں کفایت اللہ صاحب جو نجانے کتنی زندگیاں بچا چکے ہیں جو ہماری نوجوان نسل نشوں کے اوپر لگ چکی ہے یہ ان کا علاج کرتے ہیں اور انہیں آگے سے آگے لے کے جاتے ہیں ان کے سینٹر میں موجود ہوں رہی ہے اپنے سینٹر کے سی او ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم سلام بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں اتنی اچھی سوچ کیسے آگئی اور بھی اتنے کام تھے یہ اتنی مین چیز آپ کے ذہن میں کیسے دیکھیں شروع سے ہی ہمارا پچھلے کوئی بیس سال کا میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کا اور جب میں نے دیکھا کہ ہمارا خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہمارا جو بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو کہ یونیورسٹی کالیجوں میں اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے تو اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے کہ کیوں نہ ایک ایسا کام کیا جائے کہ وہ ایسے بزنس بھی ہو ایک ایسے صدقہ جاریہ بھی ہو تو ہم نے گزشتہ دس سال سے پاکستان میں ہمارے دو بڑے ریہبلیٹیشن سنٹر ہے جس میں یہ ایک پی ڈیو ڈیو ہے ایک نیول انکریج ہے الحمدللہ پاکستان میں اس ٹیم ہمارا ٹاپ لیول پہ ہمارا ادارہ آئی اچارے ہیلتھ ریگولیٹری ارتارٹی سے ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے اور دنیا بر سے جس میں ترقی آفتہ ممالک بھی ہے جس میں یوکے امریکہ کینیڈا وہ ترقی آفتہ ممالک جہاں پہ بہت اچھا علاج ہوتا ہے لیکن وہ نیو لائف کا انتخاب کرتے ہیں اس لئے انتخاب کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی یہاں پہ جو سٹاف ہے جو سائکیٹریسٹ ہے جو ماہر نفسیات ہے جو ٹیم ہے بڑے پروفیشنل ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے ان کا علاج کرتے ہیں ہمارا سکسس ریس بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے ہمارے وہ پیشنٹ جو ٹریٹمنٹ کروا کے چلے جاتے ہیں وہ بہت سے ایسے دوستوں کو ریفر کرتے ہیں ایسی فیملیز اور لوگوں کو ریفر کرتی ہے اور یہاں پہ ان کا بہترین طریقے سے علاج ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ کام شروع کیا اس وقت بھی آپ کی طرح پیشنٹ آتا تقریباً ایک نشاور پیشنٹ کو کتنا عرصہ لگتے ریکوور ہوتے ہوتے ہیں دیکھیں اگر کوئی بھی شخص نشاور چیز استعمال کرتا ہے یا اس کا اڈکٹ ہو چکا ہے دو طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی نوجوان شروع میں وہ کبھی کبار نشے کا استعمال کرتا ہے اور وہ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ گھر پہ بیٹے اور کچھ کونسلنگ کے ذریعے وہ گھر پہ نشہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو ڈیلی روٹین میں وہ نشہ کا استعمال کرتا ہے اور نشہ بغیر وہ نہیں رہ سکتا تو اس کا پھر پروپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ ریکیمنٹی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نائنٹی ڈیز سے لے کے ون ٹوئنٹی ڈیز تک اس میں جو ہمارا ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلے ان کا ڈرگ سکریننگ پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی ہمارے سیکیٹریس جو کل سنٹر اس کو پروپر ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات ہوتے جو ان کی کونسلنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کاری صاحب ہوتے ہیں پانچ وقت کی نماز درس قرآن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ہم انڈور اور آؤڈور ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں اس میں سب سے جو اہم رول ہوتا ہے وہ ماہر نفسیات کا ہوتا ہے جس میں کونسلنگ کے بعد ماہر نفسیات ان کی ذہنی طور پر ان کو مضبوط کرتے ہیں ان کو ایسے سکل سکاتے ہیں کہ وہ نشہ چوڑنے کے قابل ہو جائے اور وہ ایک اچھی نارمل زندگی گزار سکے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا آپ سے جاتے جاتے میں دو سوال اکٹھے آپ سے پوچھ لے تو ایک یہ پوچھوں گا کہ آپ حکومت پاکستان سے کیا اپیل کریں گے کہ وہ آپ لوگ کے ساتھ کیا کریں اور دوسرا جو ہماری یوت ہے وہ اگر بڑے نشہوں پہ نہیں لگی تو یہ گھٹکا سگریٹ نسوار اس پہ لگ گئی اس کے اوپر آپ پیرنٹس کو کیا میسی دیں گے سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان سے ایک مطالبہ کروں گا جس طرح ہمارے نوجوان نسل کے لیے اور بڑے جو انا کام ہو رہے لیکن چونکہ ہمارے ملک بہت غریب ملک ہے جس میں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے اگر آپ کسی بھی نشائی سے یا کسی بھی نشے کے مریض سے آپ بات کریں وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے وہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے وہ مختلف شعبے سے ہو سکتا ہے تو اس شعبے میں اگر ہمارا حکومت یا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اچھے ریہابلیٹیشن سنٹرز بنائیں اور اس میں جو انا بہت زیادہ جو انا وہ ان کو ان کا ٹریٹمنٹ کریں تو ہمارا نوجوان نسل بچ سکتا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی بھی خوشحال رہ سکتی ہے دوسری بات یہ کہ جو آج کل کے جو نوجوان ہیں جو تمباکو نوشی یا گھٹکہ یا ویپ کا استعمال کرتے ہیں تو میں تمام دیکھنے والوں کو بچوں کو فیملی کو یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی بچہ سموکنگ یا ویپ یا تمباکو نوشی یا جو انا گھٹکے کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے تو جل سے جل آپ کسی اچھے سیکیٹریس یا ہمارے نیو لائف ریہابلیٹیشن سنٹرز اس کو لے کے آئے تاکہ اس کا پروپر طریقے سے ہم آپ کو مشورہ دے اس کی کونسلنگ کرے اس کو میڈکیشن دے اور گھر پہ وہ جو انا وہ ٹیک ہو سکتا ہے اور یہ بہت ہی چند دنوں میں مطلب آپ کہہ لے کہ دو سے تین ہفتوں میں اگر کوئی سموکنگ یا گھٹکا یا کوئی بھی ایسی کوئی ویپ استعمال کرتے تو الحمدللہ ہزاروں لوگ ہمارے یہاں سے صحتیاب ہو چکے ہیں اور وہ ویکلی بیسز پہ یہاں پہ آتے ہیں وہ کونسلنگ کرتے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی پیارا کوئی اس لانت میں یا اس نشے میں مبتلا ہے تو آپ نیو لائف سے ضرور عادتہ کریں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے کیونکہ آپ ہیں تو نجانے کتنی جانے آپ کی وجہ سے بچ رہی ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر دے لیں جی یہ ڈاکٹر صاحب تھے اور اب میں جاؤں گا جو ان کے پاس پیشنٹ موجود ہیں ان پیشنٹ سے بات کروں گا کہ انہیں یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا اور وہ کیسے بہتر ہوئے اب ان کے پاس جاتے ہیں میرے ساتھ یہ جو شخص موجود ہے اس کا نام ہے عمران اور عمران نشا کرتا تھا اور اس نے تیرہ چودہ سال نشا کیا اور اب یہ اس کے پاس میں ایک ہسپٹل میں آیا ہوں جن کا یہ کام ہے کہ وہ ان کی کیر کرتے ہیں اور انہوں نے بالکل نشا چھوڑ دیا ہے اب میں آپ کیوں سے ملاقات کروا تھا اسلام علیکم جی علیکم اسلام عمران صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ تقریباً اتنا عرصہ آپ نے نشا کیا کہاں سے اس کی لط لگے دوستوں کی برے دوستوں کی محفظتے آپ برے دوستوں میں بیٹھتے تھے تو آپ نے کون کون سے نشا کی میں نے پورڈر آئیس چرس تینوں نشا کی سب آپ نے نشا کی تو مجھے یہ بتائیں کہ ان نشوں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ سگرٹ سے ہوتی ہے شاید سگرٹ نسوار سے ہوتی ہے اس سے ہوتی اور پھر آہستہ آہستہ بندہ اس چیز کے اندر چلا جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس چیز کے اندر پیک پہ چلے گئے تو کیسے اس چیز کا خیال آیا کہ میں نے دوبارہ اپنی اصلی زندگی میں واپس آنے آپ نے بچوں کے لیے آپ یہ کتنے بچے ہیں دو دو بچے ہیں اور آپ کو ان کا احساس ہوا جی بالکل کہ میں آپ دوبارہ آتا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں آئے اس وقت آپ کی حالت کیا تھی کہ یعنی کہ آپ دن کو کتنا نشا کرتے تھے یا سارا دن نشے میں رہتے تھے اگر میں نشا کرتا تو دو تین سال اور جی لیتا صرف سارا دن نشا کرتے ہیں یا وہ ایک بار ڈوز لیتے ہیں نشا شروع کرتے ہیں تو پھر سارا دن کرنا سارا دن آپ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں آپ کو کون لے کے ہے میری سسٹر آپ کے سسٹر لے کے ہیں انہیں دعا دیتے ہیں آمین بلکل چھوٹی بہنیں بڑی بہنیں تو مجھے یہ بتائیں بہت مہنت ہی کی ہے میرے لئے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں آئے یہاں آ کے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سگرٹ بھی نہیں چھوڑی جاتی تو جو اس طرح کے بڑے نشائی جنہیں کہا جاتا ہے جو اس طرح کے نشائے کرتے ہیں جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچے نہیں یا یہ میرے سے نہیں میں چھوڑ سکتا میں دوسری تیسے دن بھاگ جاؤں نہیں یہ ہوتا ہے شروع شروع میں ہوتا ہے آپ بھاگے بھاگے نہیں آپ نہیں بھاگے مل پاور میں رکھے رہے ہیں یعنی کہ آپ تین چار مہینے سے یہی پہ ہیں جی بالکل ٹھیک ہو گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں آ گئے ٹھیک ہے تو شروع میں آپ کا ٹریٹمنٹ کیسے شروع ہوئے یہ لوگ کیا کرتے کیونکہ جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے وہ تو کافی تنگ آ جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب شروع میں آئے تو آپ کا ٹریٹمنٹ شروع کیسے ہوئے یہ کچھ میڈیسن دیتے ہیں نشے کے لیے ٹھیک ہے تو تین چار دن میڈیسن میں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد سلو کر دیتے ہیں اور ایکسرسائز آپ کو کیا کرواتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں پانی ٹائم پانی ٹائم نماز پڑھاتے ہیں جی بالکل اور اس دور ان کلاسوں میں کیا ہوتے ہیں کلاسوں میں میڈم آتی ہے سائیکالوجسٹ وہ سمجھاتی ہیں ہمیں ٹویل سٹیپ پڑھاتی ہیں تو اس سے کافی کوئی سمجھ آتا ہے کافی سمجھ آتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی پچھلی لائف تھی اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ جدر آپ اتنے زیادہ نشے پر چلے گئے تھے تو کروڑوں روپیہ زائے ہو گئے ہوگئے ہاں کروڑوں ہو گئے کروڑوں روپیہ زائے ہوگئے ہوگئے جی بالکل تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب یہاں آئے اب آپ نے یہاں چار مہینے گزارے ہیں اس سے پہلے تیرہ سال آپ نشے میں تھے ان چار مہینوں کا وزن زیادہ ہے یا ان تیرہ سالوں کا ان چار مہینوں کا وزن زیادہ ہے اب آپ اس نئی لائف سے خوش ہیں جی بالکل تو کیا کہیں گے جو آپ کے باقی جو دوست تھے وہ بھی اسی نشوں پہ تھے جی بالکل اور وہ آج بھی نشہ کر رہے ہیں یہ کہتا ہوں گے وہ ریہیب میں جائیں اور اپنا علاج کر رہیں اور ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک ہو جائیں آپ حوصلہ رکھیں حوصلہ رکھیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کے اندر ٹھیک ہے کافی اس طرح کی چیزیں آ جاتے ہیں یعنی کہ شادی کو کتنا عرص ہو گیا آپ کے میرے تیرہ چودہ سال ہو گیا اور شادی کے بعد آپ نے نشہ شروع کیا تھا جی اور ابھی آپ کے بیوی بچے کہ ہیں وہ سیالکورٹ میں گھر میں آپ کے نکاح میں ہیں نکاح میں بیوی ہے جی تو وہ آتے ہیں ادھر آپ سے ملنے کے لیے جی آتے ہیں تو اب آپ کا یہ علاج ختم کب ہوگا کوئی ڈیڑھ مہینہ ہو رہا ہے ڈیڑھ مہینہ ہو رہا ہے اور ڈیڑھ مہینہ اور کے بعد آپ پھر آرام سے گھر چلے جائیں گے جی بلکل ٹھیک ہو گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ ساری زندگی آپ نے اس سے پہلے ویسے کوئی کام کاج کیا کیا کرتے تھے میں نے زیمدارہ بھی کیا پڑھا بھی ہوں بیچلر کیا ہوا ہے بیچلر کیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب اللہ نے کیا آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی یہ ڈیڑھ دو مہینے گزریں گے آپ کا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ بلکل اوکی ہو جائیں گے آپ اپنے گھر چلے جائیں گے بلکل اوکی ہوں میں بلکل اوکی ہوں اب آپ نے سیکرٹ بھی چار مہینوں سے نہیں پیا جی نہیں پیا اور آپ ساری زندگی اکثر یہ ہوتا ہے لوگ ٹھیک ہو کے دوبارہ جا کے پھر لائف سے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جب آپ واپس جائیں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو کے جائیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا سوچا وہاں جا کے کیا کریں گے کاروبار کریں گے کام کریں گے کام کریں گے ان کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ محنت کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں نے سنائیں آپ کو نات بہت اچھی آتی یہ سنائیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شہ ہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نات حضرت کا زبانو پر سخن رہ جائے گا نات حضرت کا زبانو پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ عمران صاحب عمران ہی نام بتایا تھا آپ کے بہت خوبصورت آواز ہے اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے مجھے نعاز بھی پڑی نہیں جاتا تھا سانس پھول جاتا تھا سانس پھول جاتا تھا اب سارا دن سارا دن ویسے کرتے کہ روٹین کہے کتنے بجو اٹھتے صبح چھے بجو اٹھ جاتا ہوں اور نماز پڑھ کے پھر سارا دن کیا کرتے پھر سارا دن دس بجے کلاس ہوتی ہے پھر کاری صاحب کی قرآن کھانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد سائیکالوجس پیلڈم آتی ہے وہ کلاس لیتی ہیں پھر ایک سارا آتی ہیں وہ کلاس لیتی ہیں پھر اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز بڑھتے ہیں پھر کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے کھانے میں آپ کو کس چیز کا شوق ہے کھانا بہت اچھا ملتا ہے نہیں ملتا تو ہے آپ کو شوق کس چیز کا ہے چکن کا مٹن کا بیف کا کس چیز کا شوق ہے چکن کا شوق نہیں ہے ویسے جو مل جائے جو مل جائے کھا لیتے ہیں شکر ہے اللہ کا اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے ایکسرسائز کس وقت کرتے ہیں اور کیا ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے امران صاحب آپ کی ایک نئی زندگی تھی اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اب آپ مشکل وقت سے نکل آئیں اب آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیں گے جس سے آپ کے اولاد آپ کے اوپر فخر کرے کل تک جو لوگ آپ کے رشتدار کہتے تھے کہ یہ اب کسی کام کا نہیں رہا انشاءاللہ وہ لوگ بھی کہیں گے کہ امران اب کچھ بن کے دکھائے گا میرے ساتھ جو اس وقت شخص موجود ہے اس کا نام ہے محمد آزم اور محمد آزم بھی اپنے برے دوستوں کی صحبت میں گیا اور اس کی زندگی خراب ہوگی مگر اللہ کا شکر ہے یہاں آ کے اس کی اتنی کیر ہوئی کہ اس کی ایک بار زندگی میں پھر بہاریں آگئیں اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے دیکھ کے آپ اتنے فریش نظر آ رہے ہیں کیسے لگتا ہے جیسے آپ نے کبھی نشا کیے ہی نہیں تھا پہلے میں نشا کرتا تھا باڈی پین ہوتا تھا کریونگ ہوتی تھی جب سے میں یہاں پہ آئے ہوں مجھے کوئی باڈی پیننگ نہیں ہے کوئی کریونگ نہیں ہے بلکہ میں بہت اچھا محسوس کروں نئی زندگی میں میں ایک طرف سے آگئے مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ آپ نے نشا کیا اور کون کون سے نشا کیا مجھے تین سال میں نے نشا کیا میں نے آئیس کیا ہیروین کیا کوکین کیا الکول کیا ٹھیک ہے نا تو اس عادت آپ کو کیسے پڑ گئی گیترینگ بیٹر سوسائیٹی اور جتنے آپ کے دوست تھے وہ سارے بھی یہی کام کرتے تھے وہ بھی یہی کرتے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب گھر اب آپ کے بات پتہ لگی کہ جی آپ نشا کرتے ہیں ٹھیک ہے زیر سے یہ بات ہے بندہ اس وقت نارمل نہیں ہوتا تو گھرے والوں کی طرح سے ریاکشن سٹارٹ میں کیا تھا ریلیشنسیز میرے بہت خراب ہو گئے ٹھیک ہے میں فگروڑ رینے در خراب ہو گیا بیٹرگ ملے پتہ تو مجھے挑 éc anyone کہ جب آپ کے گھر والے یہاں چھوڑ کے گئے تو سٹارٹ میں مجھے بتائیں سٹارٹ میں جب آپ یہاں آئے تو انہوں نے کیسے آپ کی کی انہوں نے میری بہت اچھی خریق کی انہوں نے میریو کے دیا نترmes کی سٹافukan daar مجھے پر دیا بارڑی پر ہوتا تھا وہ باڈی پھر ہوتا تھا انہوں نے میریو کے دیا شب سے اپنے کو معاف کی میں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ویسے آپ کی روٹین کیا سارا دن کیا کرتے ہیں صبح کتنے بھی اٹھتے ہیں ہم صبح آٹھ بھی اٹھتے ہیں ٹھیک ہے ناشتہ ہوتا ہے ناشتے کے بعد کلاس ہوتی ہے قرآن پاک کیسو یاسین کی اس کے بعد سائیکولوجسٹری کلاس ہوتی ہے پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر کھانا آجاتا ہے تو یہ روٹین رہتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اب جب آپ کو تین چار مہینے یہاں پہ ہو چکے ہیں اب آپ کے جب گھر والے آتے ہیں خوش ہوتے ہیں الحمدلہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں ہماری صحیح دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہے تو یہ ہے تو اب جب آپ انشاءاللہ واپس آپ گھر جائیں گے ٹھیک ہے ابھی ان چار مینوں میں آپ گھر نہیں گئے نہیں بہتنے گئے اور گھر والے آپ سے آکے ملتے رہتے ہیں عیدوں پہ یا ہفتے میں دست کب کب آتے ہیں گھر والے آتے رہتے ہیں ملاقات کرتے رہتے ہیں پندر دن کے بعد آتے ہیں ملتے ہیں میٹنگ گھر کرتے ہیں تو یہ ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جب آپ انشاءاللہ واپس جائیں گے اب کیا سوچ ہے کیا کریں گے اب میں جا کے دوبارہ سے اپنے کاروبار کروں گا ٹھیک ہے اپنی بیٹ سوسائیٹی دیں رکھوں گا اچھے دوست رکھوں گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سے وہ کروں گا اکثر کہا جاتا ہے کہ جب نیا نیا بندہ ادھر آتا ہے تو اسے سٹارٹ میں مارتے ہیں پیٹتے ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں سب باتتے ہیں سب کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھا ٹویٹ کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب باتتے ہیں بلکہ خیال کرتے ہیں اور سارا دن آپ جم بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں جم ہوتی ہے لڈو وغیرہ کھیلتے بھی ہیں کچھ کرکٹ وغیرہ ٹیبل ٹینیس ہے جم ہے لڑک گرے خیلتے ہیں یعنی کہ ایک اچھی لائف کی ہر چیز یہاں پہ موجود سب کچھ ہے یہاں پہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اتنا عرصہ نشاہ کیا نشاہ کرنے کے بعد آپ یہاں آئے ٹھیک ہے جب کبھی اب خیال آتا ہے ٹھیک ہے کہ یار وہ لائف اچھی تھی یا یہ اچھی جتنا عرصہ آپ نے یہاں گزایا اس میں کبھی یہ فیل ہوا کہ نہیں یار میں نے آکے غلطی کی ہے وہ لائف زیادہ اچھی تھی میں تو یہ کہتا ہوں یہاں پہ آکے زندگی بہتر ہوگی ہے وہ لائف زندگی خراب تھی اب نشاہ جب سے چھوڑا ہے اب یہ لائف زندگی بہت اچھی ہے الحمدللہ کیا پیغام دیں گے جو آپ کے دوست ہیں جو اس وقت اس کام میں ہیں یا جانے کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے جو اس کام میں ہیں مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے نہ وہ کبھی آئے نہ کبھی گئے انہیں کیا پیغام دیں گے انہیں یہی پیغام ہے کہ اپنے وہ علاج کروائیں ٹھیک ہے دنشاہ چھوڑ کے اپنے زندگی بہتر سے شروع کریں کامیاب ہوں تو انہیں یہی پیغام ہے اور آپ کی امی ابو دونوں زندہ ہے دونوں کی ریت ہوگی ہے دونوں کی ریت ہوگی ہے بلکل اور ایک کتنا رس ہوگی ہے 2013 میں والی صاحب کی ہوئی تھی اور 2020 میں والدہ کی ہوئی ہے اور آپ کو یہاں چھوڑ کے آپ کے بھائی گئے آئی گئے ہیں بالکل اور آپ کی شادیہ بھی نہیں ہوئی میری ایک بیٹی بھی ہے اور بیوی کی طرح وہ بھاول پور رہے ہیں اور وہ ابھی آئی ہیں اس دوران آپ سے ملنے کے وہ آئی ہیں میرے سے ملاقات وغیرہ کی انہوں نے وہ اب خوش ہیں الحمدلہ بہت خوش ہیں جب میں نشہ گئے شروع میں جب ریلیشن تو خراب ہوتا ہے ریلیشن خراب ہو گئے کافی سارے معاملات خراب ہو گئے لیکن الحمدلہ بہتر ہیں اور عید پہ کیا کیا تھا عید پہ بھی چکن تھا کورما تھا کھیر تھی کورنگ تھی ساتھ میں سویٹ میں تھا کافی سارے چیزیں تھیں یعنی کہ جتنا ایک ولیمے کے اوپر چیزیں ملتی ہیں وہ ہر روز آپ کو یہاں ملتی ہیں الحمدلہ ہر روز ملتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے ٹھیک ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ان کی انتظامی ہے اس کے ائر سینٹر کی میں انہیں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اللہ لمبی زندگی کرے ٹھیک ہے جن کی وجہ سے جن کی یہ سوچ تھی کہ وہ کوئی اور بھی کر سکتے تھے کام مگر لوگ بڑے بڑے سینٹر بنا لیتے ہیں کہ جی کسی یتیم کو رکھ لیا کچھ رکھ لیا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی اتنی اچھی سوچ کہ انہوں نے اس یوت کو اٹھایا جو انہیں پتا تھا جو انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک غلط کام کے اوپر جا رہے ہیں ان ایسے لوگوں کو لانا انہیں ٹھیک کرنا دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لے کے جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی اللہ اس سینٹر کو چار چان لگائے اور جو ہماری یوت ہے جو غلط کام پر چلی گئی تھی اللہ کرے یہ اب جب یہاں سے جائیں تو یہ کچھ بڑا کر کے دکھائیں تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں تب تک لیے اپنے مزبان تو بسو میرے ازرانجا کو دیجئے اجازت اللہ نگے بات